میں آپ کو صرف چھوٹی سی اگزمپل کوٹ کرتا ہوں اس وقت انڈیا کی اکانومی اس کے آئی ٹی کے جو آئی ٹی سرمیسز کا ایکسپورٹ بل ہے اس کے اوپر کھڑی ہے ایپل جو اتنی بڑی کمپنی ہے آپ کی دنیا کی وہ چائنہ سے برزر کھا گیا انڈیا ملنے کے چائنہیں پوچھ کر رہی ہے آپ آئی ٹی انڈسٹری کی کسی بڑی سے بڑی کمپنی کے نام لیں اس کا بزنس انڈیا کے اندر چل رہا ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے پچھلے بیس سالوں کے اندر پچھلے تین سالوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کو ججیب کیا آپ مجھے پرٹیکلری کسی ایک ایریا کے بارے میں نہ پوچھے نا میں تو آئی ٹی کا بتا ہوں ہاں جی ہاں جی بالکل میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ پر جواب دوں گا جی اس وجہ سے تائیسی ہے میں تو جنرلی بہت بات کر سکتا ہوں کہ میرے ایکسپوریئنس میں تو مہنگائی آئی ہے میرے ایکسپوریئنس میں تو انسٹیبیلٹی آئی ہے میرے ایکسپوریئنس میں تو گالی گروچ آئی ہے میرے ایکسپوریئنس میں تو بتتمیزی آئی ہے چلی انکل آپ بھی گالی گلوز آپ کی بات سری کرتا ہوں وہ اکنومکلی اوپر گئے نہیں گئے کیا 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 نہیں کیا میں تو نہیں تھا گورمٹ میں میں تو ایک کومن مین ہوں میرے لیے بات کریں نا میں گالی گلوز پہ آتا ہوں آپ کی بات سی کیونکہ ڈاولز ایڈوکیٹ میں بنتا ہوں تھوڑی دے کے لیے گالی گلوز کی بات کرتا ہوں تو بہت سے پوریٹیکل پارٹیز کے آپ نارے دیکھیں گے الیکشن کمپینز کے اندر ان سے زیادہ گالی گلوز اور سو سائٹی اگر وہ کرتے ہیں کہ یہ بھی کریں نہیں نہیں ہم تو بات کریں وہ برے تھے ہاں جی ہاں جی برا کام کرتے تھے اس کو آپ مثال بنا کر جو آپ نے بات کی بڑا ہوا اور یہ کرنا میں نہیں آپ اپنے لیے کیسے جائز سمجھتے ہیں جائز کی بات تو ہم بھی دیں گے آپ تو کہہ رہے تھے ہم تو اخلاق کو ہم نے یہاں پہ کسی کو یہ بات نہیں کی جائز ہے یا نا جائز ہے بات ہو رہی ہے کہ آپ کا ایک آگورمنٹ تھا پولٹیکل آگورمنٹ تھا گالم گلوز کا کلچر بڑھا گالم گلوز کا کلچر میں نے آپ کو یہ بتایا بڑا ہے بڑا ہے اس کو کم کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے نہ کہ اس کو دھنگنے سکتا ہے ضرب دے دینی چاہیے بلکل صحیح بات ہے آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن 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 بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے رائیورز وہ سیم کام کر رہے ہوں وہاں پر کچھ لوگ جو اس پارٹ پارٹی کے ساتھ لنکڈ ہو گئے ان کو اسی جواب میں جواب دینا پڑتا ہے یہ جو اپوزیشن ہے یہ رائیورز وہ کیا ہے جو بیٹھے ہوئے آپ کے گورنمنٹ کے سیٹھ کو بیٹھے ہوئے ہیں اور سینٹ میں یہ آرام سے ہم بات کرتے ہیں نا آرام سکر بھی نہیں کرتے یہ جو اپوزیشن ہے یہ رائیورز نہیں نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم قومی سمجھ کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عالم گلوچ وہاں پر سادہ ہوتی ہے جلسے جلوسوں میں ہوتی ہے بھئی تو آپ تو نہ کریں جی جی اگر آپ ان کو برا سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پبلک ان کی طرف نہ جائے تو آپ تو ان سے دھگنا کر رہے ہیں تو کیسے پبلک تو دے کے لئے ہیں اگر آپ کی رائی ہے کہ دھگنا کر رہے ہیں یا تین دھگنا کر رہے ہیں اگر وہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ملیمینٹ ایسان نہیں ہے وہ تو پھر ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارے طرف بھی ایکسپریئنس ہوئے ہیں اسلام بھی آپ کو میں تو کسی کو گاری بھی نہیں دیتا میں تو سمپلی فیس بک پہ ایک میں اپنی ایک کمنٹ لیکھ دیتا ہوں نتیجے میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا سننا پڑتا ہے غلط بات ہے غلط بات ہے اور یہ کس نے پرموٹ کیا ہے لیکن پرموشن کبھی بھی ایسے نہیں یہ انہوں نے پرموٹ کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں بھی ایک سپورٹر ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو بیٹھا میں جانتا ہوں آپ کے آنکھ میں میرے لیے حیاء ہوئے ٹھیک ہے نا اور آپ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تمیزی تو نہیں کروں جو لوگ جان رہے ہوتے ہیں پرسنلی یہ جو فیس بک ہے اس پہ جو کمنٹ آجاتا ہے وہ ایک اننون آدمی کا آجاتا ہے اس کی آنکھ میں تو حیاء نہیں ہے تو یہ اس کو کس نے سکھایا کہ ایسے کرو ہاں بلکل صحیح ہے بلکل لیکن انکل یہ کہیں یہ کس کا کام ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دریکشن بھی تو نہیں آئی نہ ایسے ہم یہ کہتے ہیں کس نے دینی تھی ہمارا تو کس نے دریکشن دینی تھی بلکل آپ کے لیڈر نے دینی ہوتی ہے آپ کے لیڈر نے دینی تھی جی 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 یہ آ کر آپ بھی آپ کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ اگر کی آئے کے نہیں ہے میرا لیڈر جو کوئی بھی ہے اس نے مجھے یہ دریکشن نہیں کہ اس طرح نہیں ہمارے لیڈر نے بھی ہمیں دریکشن یہ نہیں دی کہ آپ یہ کام کرو لیکن آپ ہر بنجھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے اس سے پہ نہیں لے کے آکھیں نہیں کم از کم بہت سارے لوگ انکر جہالت کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ یہ کام نہ کرو بلکل ایسی ہے لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا جی جی ایسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر اپنی امت کے لئے تعلیمات رکھی ہیں وہ اس میں یہ بہت ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی کہ ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا کرنے کی بات تو اور ہے جو لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی پھیلانے کے لئے کیا انہوں نے اپنے فالورز کو کبھی کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا انکل بات پوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کوئی مسیحہ یا کوئی ایسا بہت ہی سپیریر کلاس کا چیز نہیں مان سکتے یہ بلکل اسی طرح کے ایک پولیٹیشن ہے جیسے واقعی پولیٹیشن وہ ایک الگ بات ہے کہ میرا رجحان ایک طرف جانا ہے آپ کا رجحان ایک اور طرف جانا ہے لیکن میں اس کو بہت سپیریر کلاس میں نہیں سمجھ سکتا انکل سپیریر تو اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کو کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ کی ذات اللہ کی ذات کے بعد نبی پاک صلی اللہ کی ذات ہے اور بات سے بہت نہیں کہ سپیریر ماننے کی نہیں ہے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی انسان سیکرٹ کاؤ ہے آپ اس کے خلاف کی بات کردیں کہ تحین ہو جائے گی میں اپنی آپ کو جان پہ لیتا ہوں لیکن میں آپ کے خلاف نہیں امران آپ کو اوپن لی کہتا ہوں امران کے خلاف کوئی بھی لکھ دوں مجھے تو غلط کرتے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے اور میں اگر ان آواز شریف کے خلاف لکھوں اور لکھ بھی دیتا ہوں تو مجھے اس سے تو غالی نہیں کرتا اچھا صحیح ہے اپنے ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں آپ کو کبھی اپوزٹ سائز سے گھلیں بہت زیادہ پڑتی ہیں بہت زیادہ پڑتی ہیں بہت زیادہ پڑتی ہیں بہت زیادہ پڑتی ہیں نون لکھ والے یا پیپلز پارٹی والے ایسی سب زبان استعمال کر لیتے ہیں کہ آپ ان کو پھر یہ کہتے ہیں یار ہے تو دوستی یاری ختم ہوگی ہے ہوا میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوگی ہے میری تو دوستی یاری ختم ہوگی ہاں غلط بات ہے میرے ساتھ تو ایسا ہوں نے متھا مارا کہ وہ اپنا بچپن ہی بھول گئے نہیں نہیں غلط بات ہے دوستی اور محبت ہی بھول گئے نہیں غلط بات ہے میں اس سے ٹوٹلی اگری ہوں کس لیے مطلب یہ کہ ایک فانی انسان کے لیے جی جی بالکل ایسی ہے میں اس بات سے ٹوٹلی اگری ہوں آپ کی کہ کبھی بھی اس لیل تک اس میں کبھی بھی اس لیل تک مجھ جائیں گے کسی اور بندے کو پرسنل اٹیک کریں آپ چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ عام انسان ہو چاہے وہ چائے پیتا ہو بلکل تو یہ ایک پرنسپل شکریہ اچھا دیکھیں نا میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں اب تک تو یہ تھا اب تک تو یہ تھا کہ ایک الزام تھا کہ یہ دو پارٹیوں میں باریاں اپنے رکھی ہوئی ہیں یہ چلے جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں اور یہ تھے انہوں نے خوب دماشہ بنا رکھا ہے اور یہ کوئی اندر کا اور جناب ان کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تو چلو ان کو بھی آزمان کے دیکھ لیں اب تو آزمان لیا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کم آزمان ہے میرا خیال یہ ہے کہ پوری چیز ہو جانے چاہیے تھی ان کا ٹرنیور پورا ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد عوام کو جیسے بھی تھے سینٹیمنٹ جیسے بھی تھے ان کو خود عوام میں آ کے ووٹ لے کی اگر لوگ سمجھتے کہ ان کی کارکردی کی پوری ہے ان کو آگلے دفعہ منتقب کرتے ہیں اگر لوگ سمجھتے کہ ان کی کارکردی اچھ نہیں ہے نہیں تو یہ اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تو خیر میں بھی کہتا ہوں کہ پورا ہونا چاہیے ترنیور لیکن وہ ڈیزولو تو خود کر دی تھی انہوں نے اسمبلی اور کہا تھا ہاں لیکن آنکل وہی بات ہے کہ اگر اس میں خیر اس طرف جانا نہیں چاہیے جی 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 بلکل بلکل ایسے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانتے مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو بڑا یعنی ایک پوائنٹ بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کل لڑتے تھے آج اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے نا پولیٹکس ہے کیا پولیٹکس ارگومنٹ اور مل بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا کبھی کسی پوائنٹ پہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں کبھی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا تو یہ رہنا شروع دن سے کہ ہم نے تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی تو اسے ڈیموکریسی اسے ڈیموکریٹک بیہیویر کہ میں تو اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہوں اس کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہوں موسیقی موسیقی